بیگم یار کیا کرتی ہو کتنی بار تم سے کہا ہے کہ یار میرے لئے چائے کم از کم اچھی بنا دیا کرو خدا کا نام مانو یار بندہ باہر سے آتا ہے تھکاوت ہوتی ہے اور تم چائے بس میں کیا کہوں تمہیں اچھا اچھا تمہاری چوڑیاں میں جو مجھے پتہ ہے عید آ رہی ہے رمضان آ رہے ہیں مجھے پتہ ہے تمہاری چوڑیوں کا نا پریشان ہو سمجھو تمہاری چوڑیوں کا بندہ بس کر کے ہی آیا ہوں فکر نہیں کرو چائے کم از کم یار اچھی بنایا کرو اب دل نہیں کر رہا میرا پینے کو رکھ رہا ہوں میں نے تمہیں بتانا تھا یار کہ وہ اس بار جو اینہ سمجھو کہ تمہارے دونوں آتوں کی چوڑیوں کا بندہ بست ہو گیا ہے میں نے تم سے ایک بات سمجھو ہیڈن رکھی تھی آدھی بتائی تھی آدھی نہیں بتائی تھی آج تمہیں پوری بتانے لگوں اس کا وقت آگیا ہے اب رمضان میں سمجھو ایک دن باقی ہے جیسے ہی رمضان کے بیس پچیس دن گزریں گے نا سمجھو ہم جو ہے نا لکھ پتی سے کروڑ پتی بلکہ یوں کہو کہ عرب پتی ہو جائیں گے ہاں ہاں عرب پتی یقین نہیں آرہا نا میری بات پہ ابھی تم دیکھو ڈالر کی جو مجودہ صورتحال ہے اگر ایسا ہی صورتحال رہی تو دیکھنا ہم ہم جو ہے نا دنوں میں یہ جو بیس پچیس دن ہے اسی میں ہم لوگ عرب پتی ہو جائیں گے ہاں بابا سچ کہہ رہا ہوں سنو تو سہی نا پوری بات تو سنو میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا لیکن آج بتانے لگا ہوں میں نے جو ہے نا بہت سارا مال جو تھا نا رمضان سے پہلے کھجوریں کولڈ رنگ کتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں نا ساری میں نے سٹور کر لی تھی ہاں ہاں وہ جو میرا بڑا گدام تھا نا اس میں رکھوائی ہیں کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا رکھا ہوا ہے آئی سمجھ ایک دو بندوں کو پتہ ہے لیکن وہ میرے پورے اماندار بندے میرے سمجھ جاننے والے ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے کبھی بھی مخبری نہیں کریں گے ہاں ہاں بابا نہیں کریں گے میں نے جو ہے نا اس طفح زخیرہ اندوزی کی بھرمار کر دی ہے سارا مال میں نے مارکیر سے اٹھا کے جو اینا سٹور میں گدام میں رکھوا دی ہے اور تم دیکھنا اس طفح کتنے ڈبل ریٹ ہوتے یار تم ایک تو لیکچر دینا شروع کر دیتی ہو کس چیز کا ڈر ہے تمہیں یار تماغ نہیں خراب کرو میرا ایک تو میں تمہارے لیے پیسہ بنا رہا ہوں اوپر سے تم جو ہاں ہاں مجھے پتہ ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے تم مجھے حرام کے لیکچر نہ دو مجھے زخیرہ اندوزی کرنے دو اور مجھے اس چیز سے نہیں روکو تمہیں میں عمرہ کروا دوں گا یار تمہیں جس چیز کا ڈر ہے نا وہ تمہارے گلے سے اتر جائے گی تم عمرہ کر لوگی میں بھی عمرہ کر لوگا اللہ معاف کرنے والے یار اور ویسے بھی اس ملک کو کتنے لوگوں نے لوٹے ہیں کسی نے جالی پیر بن کے کسی نے ڈبل شاہ بن کے کسی نے سیاستدان بن کے کسی نے ڈاکٹر بن کے ہر بندہ کسی نہ کسی فیلڈ میں اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اگر میں نے تھوڑی سی زخیرہ اندوزی کر لی تو کون سی قیامت آگی اور تم جو ہے نا اپنے یہ بڑے بڑے بھاشن جو ہے اپنے پاس رکھا کرو مجھے نہ سنایا کرو ڈرتا ہوں میں اللہ سے کون نہیں ڈرتا اللہ سے سارے ڈرتے ہیں لیکن پیسہ ضرورت ہے آج پیسہ نہیں ہے تو کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا ایونکہ آپ کی اپنے بھی مو موڑ لیتے ہیں تم مجھے پیسہ بنانے دو اور دیکھنا ہم سویزر لینڈ جائیں گے اور ہاں بیلجیم ادھر کے تو جزیرے بھی بڑے مشہور ہیں ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ بیلجیم ہی جاتے ہیں نا یہاں سے وہاں سے واپس ہو رہی آتے ہیں ہاں ہاں عرب پتی ہو جائیں گے عرب پتی تم مجھے حرام خوری والی آلیکچر نہ دو بس مجھے انجام کا پتہ ہے تم مجھے انجام نہیں بتاؤ اپنا انجام اپنے پاس رکھو آئی سمجھ اور کچن میں کام کرو جو کر رہی ہو مجھے نہ سمجھاؤ اللہ معاف کرنے والا اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے یہ عوام غریب ہے اس وقت ملک کی بسورت حال ہے میں سمجھتا ہوں تمہاری باتیں ساری لیکن یہ باتیں مجھے نہ سنایا کرو قسم سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی نہ عورت وہ مجھے شابہ دیتی کہ تم اچھا کام کر رہے ہیں ہاں ہاں ابھی تم بس ریلیکس رہو بس کرو مجھے جو اے نا مجھے سوچ نہیں رہو بس صبح کیا کرنا ہے اور مال کو کیسے ہیڈلیور کرنا ہے ہاں ہاں مجھ سے بعد نہیں کرنا رات کے اس وقت منشی کا فون اس کو تو میں نے منع کیا ہوا تھا کہ رات کو مجھے فون نہ کیا کر اور یہ کبھی بھی فون نہیں کرتا تھا آج آج مجھے خیر نہیں لگ رہی ہاں منشی وعلیکم اسلام خیر تو اے تجھے اتنی رات کو پاگل کتے نے کاتا ہے جو تم مجھے فون کر رہے ہو بری خبر کیسی بری خبر ہمارے گدام پہ چھاپا پڑے سارا مال ضبط کر لیا گیا تالہ لگا دیئے نئے آسسٹنٹ کو مشتہ رہے مجھے یقین نہیں ہو رہا یار منشی مجھے کچھ ہو رہے یار مجھے کچھ ہو رہے مجھے کچھ ہو رہے یار منشی مجھے کچھ ہو رہے مجھے کچھ ہو رہے